سعودی عرب سے آج کے لیٹس اپ ڈیٹس آپ سے شیئر کروں گی سب سے بہلے ہم بات کریں گے سعودی عرب میں جو حالیہ کووٹ کی لہر ہے اس حوالے سے آئے دن کوئی نہ کوئی نوٹس جاری ہو رہا ہے سعودی وزارت صحت کی جانب سے سعودی وزارت بلدیات اور دہی امور کی جانب سے اور ایسے میں تمام دکانداروں کے لیے اور جو حجام کی شاپس ہیں یعنی جہاں پر حجامت کی جاتی ہے مردوں کے جنہیں سیلون کہا جا سکتا ہے خواتین کے سلون کے لیے وہی ایسے پیس ہیں وہ ایک نیا ہدایات جاری ہوئی ہے اور پیر کے لیے پندرہ جنوری دوہزر بائیس سے ان کا بقاعدہ اطلاق ہوگا اور جناب اس میں یہ ہے ان ہدایت کے مطابق کہ تمام دکانیں ہیں چاہے وہ سیلون ہیں حجام کی شاپس ہیں وہاں پر جو ہے وہ دسپوزبل علاق کا استعمال کیا جائے گا حجامت کے لیے دسپوزبل علاق استعمال کیا جائیں گے اور ایک پابندی کی خلاف ورزی ہوگی تو دو ہزار ریال جرمانہ ہوگا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس فیصلے پر ہفتہ پندرہ جنوری سے عمل درامت شروع ہو جائے گا دسپوزبل علاق ایک سے زائد بار استعمال کرنا قابل سزا جرم ہے اس پر دو ہزار ریال جرمانہ ہوگا وزارت بلدیات کے کہنا ہے کہ جرمانے کے علاوہ خلاف ورزی کی اصلاح بھی ضروری ہے جبکہ ایک سے زائد بار خلاف ورزی اگر آپ کرتے ہیں تو جرمانہ دگنا کرتے جائے گا اور آپ کے سیلون کو یا آپ کی دکان کو ایک ہفتے کے لئے سیل بھی کیا جا سکتا ہے اس سے قبل مردوں کی اجامت کے لئے خاص دکانوں سے متعلق کرنا ایس اپیز جاری کر چکی ہے وزارت اور اب جو یہ جاری ہوئے ہیں اس تمام اس میں نازف حجام کی شاپس ہیں ڈیفرن سیلونز اور سب چیزیں اس میں شامل ہو جاتے ہیں اس کا مقصد سیلون کے کارپنان اور گاہکوں کی صحت اور سلامتی کو یقینی بنانا اور معاشرے کو نئے کرونا وائرس کے خطرے سے بچانا ہے